بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر ہیں چار بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ سرکاری بلازمین کے لیے چار بڑی خبریں اس ویڈیو میں شامل ہیں پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ بجٹ کا منظور ہوگا دوسری بڑی خبر مردم شماری معافضہ جات کنفرم ہو چکا ہے تیسری بڑی خبر بجٹ میں جو اضافہ ہوا ہے تنخواہوں اور پینشن میں وہ اضافہ کب سے ملے گا اور چوتھی بڑی خبر تنخواہوں سے ایک ٹوٹی کا چینج الیٹ جاری ہو چکا ہے تفصی چیلات کی جانب بڑھتے ہیں لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک پہنکتے رہے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بجٹ کب منظور ہوگا وفاقی بجٹ آئندہ ہفتے 29 جون کی شام کو قومی اسمبلی سے منظور کر لیا جائے گا بجٹ منظورش سے قبل وفاقی وزیر محصولات سینٹر محمد اورنگزے بجٹ بحث کو سمیٹیں گے اور اپوزیشن آراکین کی تنقید کا جواب د دیں گے تیس جون کو چونکہ اتوار کا دن بنتا ہے اس لیے 29 جون ہفتہ کی شام بجٹ منظوری کے لیے رکھا گیا ہے اب بڑھتے ہیں دوسری بڑی خبر کی جانب ناظرین اس ماہ تین ہزائے پانچ سو ایک روپے کنوین سلون صاحب کی تنخواہ سے کاٹ دیا گیا ہے یعنی کہ اٹھائی سو چپن بنتا ہے جون کا اور چھے سو پیندالیس روپے بنتا ہے مائی کا اس حوالے سے سرکاری ملازمین جو کہ خاص کا سازہ کرام ہیں جو اس چھوٹیوں میں سکول نہیں جا رہے تو تو ان کو اس حوالے سے چینج ایڈرڈ مصول ہونا شروع ہو چکا ہے تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن میں جو اضافہ ہوا ہے وہ کب سے ملے گا تو اس حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سیلری میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ آپ کو یکم جولائے سے لاغو ہوتا ہے اور آپ کو وہ اضافہ یکم اگس کو جو آپ کو پی ملتی ہے وہ اس میں شامل ہو کے آتا ہے اب بڑھتے ہیں چوتھی بڑی خبر کی جانب چوتھی بڑی خبر یہ ہے کہ تمام ادائیگیاں تیس جون تک کلیر کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں مقررہ تاریخ کے بعد چیک کلیر نہیں کیے جائیں گے اور فنڈز واپس اٹھا لیے جائیں گے جی ہاں کیپی کے حکومت نے تمام ادائیگیاں تیس جون تک کلیر کرنے کی ہدایت کر دی ہیں اور اس حوالے سے تنخواہوں کے چیک یکم جلے کو گیش کیے جا سکیں گے مقررہ تاریخ کے بعد چیک کلیر نہیں ہوں گے اور فنڈز واپس محکمہ خزانہ اٹھا لے گا یہ خبر صرف کیپی کے ملازمین کے لیے نہیں بلکہ تمام جو پاکستان ملازمین ہیں یہ ان کے لیے بھی خبر ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ خبر اخبار کیپی کے اخبار ہے تو اس لیے یہاں پہ کیپی کی ایک کا ذکر ہے لیکن اس حوالے سے میں آپ کو کلیر کرتا جالوں کہ جو مردم شماری کی محافظہ جاتے ہیں وہ تیس جون سے قبل ہر حال میں کلیر ہوں گے کیونکہ اگر وہ کلیر نہیں ہوتے تو وہ جو فنڈز ہیں وہ واپس چلے جائیں گے کیونکہ جو بجٹ منظور ہوتا ہے وہ پورے ایک سال کے لیے ہوتا ہے جو تیس جون کو انڈ ہو جاتا ہے تو اس لیے بڑ آپ کو محافظہ جاتے ہیں مردم شماری کے یا اور بھی کوئی چیک ہے جو ملازمین کو ملنے ہیں وہ آپ کو تیس جون سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کو کلیر کر دی جائیں گے